بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم برطانیہ کا تعلیمی نظام آج کے اس ویڈیو میں ہم اس بات پر ڈسکشن کریں گے جس طرح انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کرنے کے بعد یہاں کے زندگی کے ہر شعبے میں تبدیلیاں لائی تھی چینجز کروائے تھے ایسی ہی انہوں نے یہاں پر جو ایڈیوکیشن کا سسٹم ہے جو روایتی تعلیمی نظام تھا جو لوگ گھروں میں یا مدرسوں میں پڑھتے تھے اس کو چینج کیا اور جو ویسٹرن ایڈیوکیشن سسٹم تھا جس میں نمائی میٹس تھا جگرافی تھا سینسس تھے ان کو انٹروڈوس کروایا ان کے لئے پراپرلی انہوں نے انسٹیٹوشنز اوپن کروائے پریمری سیکنڈری ہائیر ایڈیوکیشن اور اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیز وہ سیٹ اپ کروائے تھے تو آج کا ہمارا ٹاپک اس پر ہے اور اس ایڈیوکیشن سسٹم کے ذریعے انہوں نے اپنے گورنمنٹ کو ایکسٹینڈ کرنے اپنے ایمز کو حاصل کرنے کا جو پلان تھا وہ پورا کرنا تھا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم پڑھتے جائے کہ ان کا جو ایڈیوکیشن سسٹم تھا وہ ان دو شخصیات کا تومس بیبنٹن مکالے اور چارلس وڈ ڈسپیچ ان دونوں کی نظریات ان دونوں کی سوچ ان دونوں کے فکر کے این مطابق انہوں نے ہندوستان میں اپنا جو تعلیم نظام تھا وہ سپریٹ کیا تھا سٹرارٹ کیا تھا خاص کر جو زیادہ مشہور ہے وہ لارڈ مکالے کا ہے یا تومس بیبنٹن مکالے پورا نام ہے یہ ایک ہسٹورین اور پولیٹیشن تھے ایٹین ہنڈرڈ کو پیدا ہوئی تھی ایٹین ففٹی نائن کو وفات پا گئے تھی اس کی اور اس کی لارڈ مکالے نے ایٹین ترٹی تری میں اپنا نظریہ ان کو دیا تھا گورنمنٹ کو بریٹش کو ہندوستان میں یا سب کانٹیننٹ میں ایڈیوکیشن کی لی اور چارلس وڈ ڈسپیچ جو تا یہ ایٹین ففٹی فور میں انہوں نے ایک مراسلے کے ذریعے سے گورنمنٹ کو اپنے جو ایڈیوکیشن کا سوچ تنظریہ اس کے بارے میں اس کو آگاہ کیا تھا تو آج ہم اس پر ڈسکیشن کریں گے اس ٹواپک کو آگے بڑھائیں گے تو ریڈنگ اور اسپیلنشن کی طرف جاتی ہیں سٹارٹ لیتے ہیں ہندوستان پر قبضہ کرنے حکومت حاصل کرنے کے بعد انگریزوں نے ہندوستانیوں کو جدید سینس سے آگاہ کرنے کے لی تعلیم ادارے قائم کی مختلف جگہوں پر انہوں نے تعلیم ادارے قائم کی انہوں نے مدراز کلکتہ اور بمبئی میں یونیورسٹیا قائم کی ان جگہوں پر یونیورسٹیا اس لئے قائم کی تھی کیوں زیادہ ڈیولپٹ دیں جس راج کل ہمارے ملک میں لاہور اسلامباد کراچی زیادہ ڈیولپٹ ہے راولپینڈی وغیرہ تو اس زمانے میں یہ مدراز کلکتہ بمبئی یہ بریٹش انڈیا میں زیادہ وہ ڈیولپٹ ایریاز تھے پاپولیشن وائز بھی تو انہوں نے وہاں پر سب سے پہلے جو انیورسٹیا تھی وہ قائم کی تاکہ لوگ عالی تعلیم یہاں پر حاصل کر لیں بیسائیڈ دس ویڈا کوپریشن اپ لوکل پیپل مینی سکولز کالجز اینڈ ایڈوکیشنل انسٹیٹوشنز وار سیٹ اپ اس کے علاوہ جو حکومت اپنے طرف سے کرتی تھی اس کے علاوہ انہوں نے کئی مقامی لوگوں کے تاون سے مقامی لوگوں کے تاون سے کئی سکول کالجز اور جو تعلیمی دارے تھے وہ قائم کیے تھے جس طرح سرسید احمد حان نے اپنا جو ایڈوکیشن کا نظام پریویٹ سیکٹر میں سٹارٹ کیا تھا وہ بھی بریٹش گورنمنٹ کے تاون سے ہوا تھا اس نے جو آگے بڑھایا تھا اپنے میشن کو ایسی ہی جو علیگرڑ کے طرز پر دوسرے شہروں میں ایڈوکیشنل انسٹیٹوشن وہ سٹ اپ ہوئی تھی وہ بھی بریٹش گورنمنٹ کے منظوری سے بریٹش گورنمنٹ کے تاون سے ہوا تھا جس طرح کہ ہمارے ہاں جو اسلامی کالج پشاور ہے یا اسلامی کالج لاہور ہے تو یہ بھی بریٹش گورنمنٹ کے تاون سے ان کی مرضی سے قائم ہوا تھا مقامی لوگوں نے گرچے ان کو اسٹیبلش کیا تھا جس طرح کہ اسلامی کالج پشاور ہے یا جو دار العلوم اسلامی تھا جو نائنٹین ترٹین میں اسٹیبلش ہوا تھا یہ بھی بریٹش گورنمنٹ کے منظوری سے بریٹش گورنمنٹ کے تعاون سے ہوا تھا ویسٹرن سینسز این آرٹس ور تاوٹ ان دیز انسٹیٹوشنز ان اداروں میں مغربی سینسز اور آرٹس یعنی انہ جو سکول تھے کالیجس تھی انہوں میں مغربی جو تعلیم تھا وہ پڑھائی جاتا تھا ہندوستانیوں کو تعلیمیابتہ بنانی حکومت کا حصہ بنانی ان کو بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے جوب دلوانے کے قابل بنانی کیلئے ان کے سوچ کو تبدیل کرنی کیلئے ان کے لائف سٹائل کو تبدیل کرنی کیلئے ان کو موڈرنائز کرنی کیلئے انہوں نے سینسز اور آرٹس جو تھے وہ ان اداروں میں پڑھانا شروع کیا تھا دا ایم واس ٹو کریئیٹ سچ اگروپ ٹو رن دا گورنمنٹ بیزنس اس کا مقصد یہ تھا یعنی لوگوں کو تعلیم دینے کا مقصد یہ تھا ایڈوکیشن پروائیڈ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کا ایک ایسا گروپ تیار کیا جائے کہ جو حکومت کی کاروبار کو چلا سکے ظاہر ہے وہ حکومت کے چلانی کیلئے یا جو مختلف ادارے تھے ان کو چلانی کیلئے سارے کے سارے انگریز تو برتانے سے نہیں لاسکتے تھے وہ تو صرف کچھ ہی لوگوں کو لائے تھے جو کہ گورنر تھے وائس رائے تھا یا کچھ فوجی تھے اس کے علاوہ بہت زیادہ تعداد میں یہاں پر ایڈوکیشن کے سیکٹر کو ہیلتھ کے سیکٹر کو یا جو ایڈمنسٹریشن ہے یا جو کلیریکل سٹاپ ہے ان کی ضرورت تھی ان کو بنانا تھا پیدا کرنا تھا تو یہ انہوں نے یہاں کے مقامی لوگوں کو تعلیم دینے کا سوچ کر کہ ہمارے ہاں وہ تعلیم حاصل کرے اور پھر ملک کو چلا سکے ہمارے ساتھ تو ان کو تعلیم دینے کا مقصد یہ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی مقصد تھا کہ وہ ہندوستان میں ان کی حکومت کو طویل کر سکے پرولانگ کر سکے زیادہ دیر پا کر سکے طویل کر سکے طوالت دے سکے یعنی اس کا مقصد تو یہ تھا کہ ان لوگوں کو حکومت کی کاروبار میں بھی شامل کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا حکومت چلانے کا جو دورانیاں ہیں وہ بھی طویل ہو سکے انگریز زیادہ سے زیادہ عرصہ یہاں پر رہ سکے The second grade drawback in this education system was that it was based on class division لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس تعلیم نظام میں حامیابی تھی حامی ایک تو یہ تھی کہ اس سے جو class distribution ہوا class division ہوا مطلب معاشرہ جتا وہ تقسیم ہو گیا upper اور lower کا concept پیدا ہوا کچھ تعلیم ادارے ایسی تھی جہاں پر بڑے بڑے لوگ پڑھتے جس طرح کے ایک military college تھا ڈیرہ دون میں جہاں پر نمائے لوگ جو تھی وہاں وہ پڑھتے تھے سیئے ڈیرہ دون یا اور جو تعلیم ادارے تھی نمائے وہاں پر اعلیٰ درجہ کے لوگ پڑھتے تھے جو نواب تھے راجے تھے مہاراجے تھے وہ اور جو عام چھوٹے سی پریمری سکول تھی سرکاری وہاں پر غریب لوگ پڑھتے تھے جو ابھی ہمارا class division ملک میں موجود ہے معاشرے میں یہ وہاں سے اس نے آغاز کیا ہے وہاں سے سٹارٹ اس نے لیا ہے تو class division شروع ہوا high standard institutions were established for high class and second and third class institutions for middle and lower class people جو عالی میار کے ادارے تھے وہ بڑے لوگوں کے لئے high class کے لئے اور جو second اور third class کے ادارے تھے وہ ترمیانے اور نچلے درجہ کے لوگوں کے لئے اس کو شروع کیا تھا apart from these institutions of religious education were running separately اور انگریزوں کے ان تعلیم اداروں کے ساتھ ساتھ ان کے علاوہ مذہبی جو تعلیم تھی مدرسوں کے ذریعے سے وہ الکسی چل رہی تھی یعنی جو جس طرح کے دیوبان ہے مدرس داراللوم دیوبان تھا یا اور جو مقامی مدرسی تھی تو وہ مذہبی تعلیم دے رہے تھے اور انگریز جو تھی وہ مغربی تعلیم دے رہے تھے دنیاوی تعلیم دے رہے تھے تو وہاں بھی ایک طرح کا تفریق جو تھا ایک ڈیفرنس جو تھا وہ شروع ہوا تھا which have nothing to do with the study of modern sciences اور ان مدرسوں کا جدید سینس کے ساتھ کوئی کام یا کوئی لینا دینا کوئی تعلق نہیں تھا یہ صرف دینی تعلیم دیتے تھے یہ مدرسی جو تھی یہ صرف دینی تعلیم دیتے تھے resultantly the society became a prey to more class distribution تو نتیجے کی طور پر کیا ہوا نتیجے کی طور پر یہ ہوا کہ جو معاشرہ تا وہ مزید دڑابندی کا شکار ہوا مزید وہ تقسیم ہو گیا a great gulp took place between the modern educated people and the traditional religious scholars اور جو جدید تعلیمیاف تعلق تھی ان کے درمیان اور جو روایت تھی مذہبی علماء تھی ان کے درمیان بہت زیادہ جو تا وہ حلیج یا پاسلہ پیدا ہونے لگا یعنی جو اختلافات تھی پاسلے تھی وہ اور بھی بڑھنے لگے اپنی ہی جو لوگ تھی ہندوستان کے وہ تقسیم ہو گئے جنہوں نے مذہبی تعلیم حاصل کی وہ ان کی سوچ الگ تھی جنہوں نے مغربی تعلیم حاصل کی ان کی سوچ آ لگتی اور یہ واضح بھی تا کہ دیوبن کے جو علماء تھے وہ ایک طرف جا رہے تھے اور جو مسلم لیگ کا تعلیمیات تبقہ تھا وہ دوسری طرف جا رہا تھا تو اس طرح اس تعلیمی نظام سے اگرچہ کچھ بہتری تو آئی تھی لوگوں کی سوچ بدل گئی لیکن اس سے معاشرہ تقسیم ہو گیا معاشرے میں بہت زیادہ وہ کلاس ڈیویجن ہو گیا کلاس جو ڈیسٹریبوشن تھا وہ آنے لگا آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے وہ اس بات سے متعلق ہے کہ جب بریٹش نے یہاں پر گورنمنٹ کو کنٹرول کیا احتیارات ان کے ہاتھوں میں چلے گئے تو پھر انہوں نے زندگی کے ہر شعبی میں زندگی کے ہر شعبی میں تبدیلیا کروائی تھی تو ایسی ہی انہوں نے تعلیمی نظام کو بھی تبدیل کیا جو ہندوستان کا روایت تھی تعلیمی نظام تھا اس کو چینج کیا اس کے جگہ مغرب کے سینس اور جغرافیہ میس وغیرہ کے تعلیم کو عام کیا لیکن اس میں بھی انہوں نے جو ادارے کولی تھی وہ ادارے معاشرے میں تقسیم کرنے کے بگاڑ کے اپراتبری پہلانے لوگوں کو تقسیم کرنے مختلف سوچ پیدا کرنے کا باعث بنے تھی جو مغربی تعلیمی نظام تھا اس کی سوچ الگ تھی جو روایتی مدرسوں کا نظام تھا اس کی سوچ الگ تھی تو کلاس ڈسٹیبوشن جو تھا وہ بہت زیادہ ہوا تھا لوگ تقسیم ہوئے تھے اور اس جو کلاس ڈسٹیبوشن تھا اس کا اثر نہ صرف عام معاشرے پر پڑھا تھا بلکہ جو تحریک آزادی تھی اس پر بھی اس کا اثر پڑھا تھا یعنی جو آزادی کی تحریک تھی جو فریڈم مومنٹ تھی سب کانٹیننٹ کی مسلمانوں کی طرف سے یا ہندو کی طرف سے اس پر بھی اثر پڑھا تھا وہ ایسی پڑھا تھا کہ مسلمانوں کی مثال لے لیں یہاں جو مسلملی کی سوچ تھی وہ آزادی کیلئے ایک طرح سے تھی اور جو علماء تھے سکولر تھے دیوبند وغیرہ کے ان کی سوچ الگ سی تھی اگرشہ اس تعلیم کا فیدہ تو یہ ہوا کہ ان کے آنے سے ہندوستان جو تھا وہ ایک نئے راستے پر ترقی کے تقریباً راستے پر اور سینس کے ٹکنالوجی کے جدید علوم کے طرف تو روانہ ہوا تھا لیکن اختلافات یا نقائص بھی بہت زیادہ تھی تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا چوٹا سا تھا امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اس کو ڈولوٹ کریں بار بار دیکھ لیں اگر کوئی ہے تو انڈرلائن کریں ہائلائٹ کریں وہ دیکھ لیں دو تین بار اس کو دیکھ لیں انشاءاللہ آپ لوگ اس کی سمجھ آ جائے گی بس اتنا سا تھا کہ انہوں نے کس طرح کا تعلیم نظام اپنایا تھا اور کیا اس کے مقاصد اس کا کیا اثر ہوا تھا کیا نتیجہ نکلاتا کتنے لوگ ایڈوکیٹڈ ہوئی تھے تو یہ ایڈوکیشن میں تبدیلیاں تو آئی تھی لوگ ایڈوکیٹڈ ہوئی تھے لیکن اس تعلیم کا زیادہ فائدہ میں یہ بھی بتاتا چلو کہ مسلمانوں کی بجائے اس تعلیم کا زیادہ فائدہ جو تھا وہ ہندو کو ہوا تھا کیونکہ شروع شروع میں مسلمان جو تھے اس تعلیم سے دور تھے اس تعلیم کے طرف نہیں جا رہے تھے مثال کے طور پر اگر ہم بات کریں ایٹین ففٹی نائن کے زمانے میں تو اس زمانے میں جو گریجویشن تھی ایک مسلمان کے مقابلے میں بیس ہندو جو تھی وہ گریجویٹ تھے ان کی گریجویشن کی شرعہ مسلمانوں کے مقابلے میں بیس گناہ زیادہ تھی اس لئے ان کو سرکاری نوکریوں میں سرکاری اخدوں پر سیاست میں آگے بڑھنے کا موقع ملہ اور مسلمانوں نے اس تعلیم سے فیدہ نہ اٹھا کر ذرا دیر کر دیتی تو وہ اس میں پیچھے چلے گئے تھے اگرچہ بات میں کچھ مسلمان رہنماؤ کی کوشش کی بدولت مسلمان بھی اس طرف آئے تھے لیکن ان کی سوچ کو بدلنے میں ان کی اس طرف رائع کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگا تھا جس کا بہت زیادہ منفی اثر بھی پڑا تھا